اسلام علیکم بچوں کیسے ہیں آپ سب میرے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے نمبر ساتھ کا موسم شروع ہو گئے مطلب کہ مونسون شروع ہو چکا ہے اس موسم میں کیا ہوتا ہے اس موسم میں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں ہر طرف بارشیں ہی بارشیں ہوتی ہیں پورے پاکستان میں بارشیں چل رہی ہیں آج ہم بنا رہے ہیں جان کاٹون کس کس کو پسند ہے یہ کاٹون سب کو پسند ہے نا اور یہ اچھی باتیں بتاتا ہے بچوں کو بتاتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے اپنی ممہ بابا کی بات بھی مانتا ہے اور بچوں کو لیسن بھی دیتا ہے جان کی گھر میں کتنے لوگ ہیں یہ ایک جان ہے یہ کس کی ممہ ہے اور بابا ہے اور دادی امہ بھی ہیں اور چوٹی سی سسٹر بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں اور اس کے فرینڈز بھی ہیں کتنے زیادہ فرینڈز ہیں اس کے اچھا آج میں آپ کو جو سٹوری سنا رہی ہوں وہ ہے غریب لکڑھارا بہت پرانی بات ہے ایک گاؤں میں بہت ہی غریب لکڑھارا رہتا تھا وہ روزانہ جنگل میں لکڑیاں کارنے کے لئے جاتا تھا اور اپنے فیملی کے لئے لکڑیاں کار کے لئے آتا اور پھر اس کو شہر میں جا کے بیجتا تھا اسی طرح اس کا گزر وقت ہوتا تھا بڑی مشکل سے ہی ہوتا تھا تو ایک دن وہ گھر سے نکلا ہے جنگل میں لکڑیاں کارنے کے لئے تو وہاں پھر اس نے کچھ دیر لکڑیاں کار لیاں پھر اس کو پیاس لگ گئی اب وہ پاس ایک کوہ بھی تھا پہلے زمانے میں کونے ہوتے تھے کونوں سے ہی پانی بھرا جاتا تھا اور پھر اپنی پیاس بجھائی جاتی تھی جو بھی پانی کے کام ہوتے تھے وہ کونے میں سے پانی لے کر کیے جاتے تھے اب اس نے اپنے کلہاڑی منڈیر پر رکھ دی منڈیر جو کارنر ہوتا ہے نا کونے کا اس کو منڈیر کہتے ہیں وہاں پر رکھ دی تھی اس نے اب پانی پینے لگ گیا جیسے اس نے پانی نکالا ہے اس میں سے اس کا کلہاڑی جو ہے وہ ایک دم نیچے گر گئی پانی کے اندر چلی گئی کونے کے اندر چلی گئی لکڑھارا تو بہت پریشان ہوا اس نے کہا یہ کیا ہو گیا اب میں کیسے لکڑیاں کٹوں گا میرا تو واحد سہارا ہی یہ تھا میرا پاس اس نے پیسے بھی نہیں ہے کہ میں نیا خرید سکو ہوں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا وہیں بیٹھ کے بہت زو 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 سے ہو رہا ہوتا ہے ایک اتنے میں ایک پری آ جاتی ہے پری کہتی ہے کیا بات ہے کیوں رہ دیوں میں کلہاڑی پانی کے اندر گر گئی ہے اور اب میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا میں کس طرح سے اپنی روزی روٹی کماؤں گا تو وہ پری کہتی ہے اچھا میں بھی ڈھونڈ کے لئے کیا تھی اب پری جو ہے وہ کوئے کے اندر چلی گئی اور اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لید کر آئی وہ کلہاڑی سونے کی تھی گولڈ کی تھی اب وہ گولڈ کی جو تھی کلہاڑی اب وہ لکڑھارا کہیں کہ یہ تو میری نہیں ہے تو وہ پھر رونے لگ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اچھا اچھا رون نہیں میں دوبارہ جاتی ہوں دوبارہ لے کے آتی ہوں اب دوسری دفعہ پھر چاندی گئی کلہاڑی لے آتی ہے پھر وہ کہتا ہے یہ تو میری نہیں ہے تو اب تیسی دفعہ پھر وہ خومے کے اندر جاتی ہے اب وہ اس کی صحیح اوریجنل والی لے کے آتی ہے کلہاڑی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں 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 یہ ہی ہے میری کلہاڑی تو یہ پری اس کی ماندار دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ کہتی ہے تم بہت اماندار یہ تم دونوں رکھو سونے کی بھی اور چاندی کی بھی اور اپنی بھی اور جا کے محنت مزدوری کروں اور اس کلہاڑی میں ایک میں نے گیجٹ دے دیا ہے ایک جادو دے دیا ہے آپ کے کلہاڑی کے اندر ایک جادو ہے جو کہ آپ جس اس کو کہو گے کہ لکڑیاں کاتو جو کلہاڑی ہے وہ خود بخود لکڑیاں کاتے گی اور تم جا کے شہر میں بھیجانا کیوں کیسا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے واہ یہ تو مجھے ہو گئی میں تو اب محنت نہیں کروں گا اب اس کو اس کی مانداری کا فل ملا کیونکہ اس نے سچ بولا تھا کیونکہ اس کی وہ دونوں تھی نہیں نہ سونے کی تھی نہ چاندی نہیں تھی کہ کٹوں میں لکڑیاں تو اس کے لئے لکڑیاں کٹ جاتی ہیں اب وہ شہر میں جا کے وہ دہوں دہ لکڑیاں بیٹا اور وہ کچھ دنوں میں بہت زیادہ میر ہو گیا یہ تھی یہ غریب لکڑھاری کی کہانی اگر بچو آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں تینک یو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر بھی کر دیں تینک یو اوکے ٹا 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 بائے بائے اللہ حفیظ موسیقی